پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کا مطلب یہ کہ یہ اپنی تقضیب اور انکار سے اللہ کو آمن دی رہا ہے مطلب انکار نہیں کرے گا تقضیب نہیں کرے گا اللہ پر ایمان لائے گا اس کی ساری تعلیمات پر ایمان لائے گا اور مومن جب اللہ کی در نسبت ہو مومن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وتعالی زاہری اور باطنی آمن انسانوں کو اور دنیا کو دینے والا ہے اور اللہ تبارک وتعالی کے آمن کا آدم یہ ہے کہ سو دنیا کے اندر عالم اصغر عالم اکبر دو عالم پیدا کیے ہیں عالم اصغر سے مراد خود انسان ہے اور عالم اکبر یہ پوری کائنات ہے اور پوری کائنات اور خود انسان میں متضاد اناثر موجود ہیں متضاد اناثر موجود ہونے کے باوجود بھی انسان دنیا میں آمن سے رہتا ہے حالانکہ دنیا میں آگ بھی اور پانی بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے یہ چار بڑے بڑے اناثر ہیں اگر آگ جو بفر جائے تو آمن دینے والا کون ہوگا تو آج یہ آگ کے تودے بفرتے کیوں نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی آمن دیتا ہے دریا سلاب تو غینی آ جاتی ہے تو لوگ سنبال نہیں پاتے تو یہ آمن سے کس نے رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہوا اگر مقدار سے تھوڑا سی زیادہ اللہ چھوڑ دے تو پھر وہ قوم آدھ کے ساتھ کیا ہوا تھا پٹک پٹک کی گریا لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول کر رکھا ہے تو گویا کہ متضاد اناثر کو آپس میں ٹکرانے سے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے سے روکنے والا کون ہے اللہ ہے تو متضاد اناثر کو کنٹرول کیا ہوا ہے ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر بے اتدالی ہوتی ہے تو آگ اگر لگتی ہے تو جنگل کے جنگل کھا جاتی ہے انسانوں کے بس میں نہیں آتی اسی طرح کیسے خود انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی متضاد چیزیں رکھی ہیں چھوٹی سی مثال ہے کہ انسان کے موہ کے اندر بتیس دانت رکھیں اور ان کے اندر ایک نرم سی زبان رکھی ہے اب وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں کوئی کہ بتیس چھوٹیاں ہیں جو زبان کے اوپر یوں نوکدار ہیں لیکن اللہ زبان کو سیف رکھتے ہیں اور کہ کبھی زبان آجائے دانت کے نیچے انسان کی کوتائی سے تو کیا عالم ہو جاتا ہے اور اگر لمح بلمح ہی آتی رہے تو کیا بنے گا تو یہ چھوٹیاں جو ہے وہ کارتی نہیں زبان کو اس کا مطلب ہے کہ امن کون دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے ہر چیز کو اپنے بنے قیادے میں رکھتا ہے اس لئے المومن وہ مومن ہے کہ وہ ظاہر کے باطن کے سارے امن کے خزانے اسی اگزات سے آتے ہیں اسی وجہ سے شہروں کے اندر امن ہو تو اسی وجہ سے حضرت بن حیم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ شہر کا امن مانگا اللہ مجل حاضر بلد آمینہ اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے حالانکہ اس وقت تو شہر تھا ہی نہیں وہ تو جنگل بیابان تھا لیکن یہ کیا مطلب گوئے کہ اس میں دو دعائیں کر دیں ایک تو اس جگہ کے شہر ہونے کی دعا کر دیا لے اس کو شہر بنا دے عباد کر دے دنیا آئے اور جائے رونقے لگ جائیں دوسرا امن والا بھی ہو تو دیکھو شہر کا امن یہ اصل میں شہر کی اثر روح ہے اگر شہر اور امن نہ ہو تو پھر وہ شہر شہر نہیں ہے وہ تو ویرانہ ہے اور یہ بد امنی اگر اللہ تبارک وطالہ احتضال سے اٹھا دے تو جنگل کے وہ وحشی جانور جو انسانوں کی ہلاکت کا باعث ہیں وہ تو شہروں میں گھس کے انسانوں کو ہلاک کریں اور آج کرونا وائرس کے حوالے سے آج خبریں آپ نے سنی کہ بینکاک کے اندر اور جناب وہ ہنگ کانگ کانگ کے اندر فلپائن کے اندر جو جنگل کے جانور سڑکوں پہ آگئے ہیں شہر جو ہے وہ شہروں کے اندر گھس گئے ہیں بندروں کی کتاروں کی کتار آگئیں کیوں کہ لوگ گھروں میں ہیں جو جانور وحش زدہ ہو گئے کہ سنناٹا کیوں ہے تو وہ شہروں میں گھس گئے اب اسی طرح روز گھس جائے کریں تو انسان کس کس سے بچے گا یہ آمن کون دیتا اللہ اللہ نے ہر مخلوق کو ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پہ ایسے الہام کر رکھے ہیں کہ وہ مخلوق بس اپنے کام میں لگی رہتی ہے وہ سوچتی نہیں کہ میں شہروں میں جا کے بد امنی کروں اس لئے اللہ کی ذات مومن ہے اس لئے مومن نام میں بڑی طاقت و عجیب و غریب اس کے یہ فوائد اور مناقب ہیں جہاں تک اس کے جو فضائل و فائد کا تعلق ہے ایک سب سے بڑا فائد ہے یہ کہ اگر اولاد جو موتی اور فرما بردار نہیں ہے یا بیوی جو فرما بردار نہیں یا شہر جو منچلا ہے وہ بات سنتا نہیں بے پرواہ ہے تو یا مومنوں اس کے ورد کے اندر بڑی طاقت ہے یا تو اس آدمی کے نام کے عدد کے مطابق ورد کریں اور یا تین سو تیرہ مرتبہ اگر عدد پتا نہیں تو تین سو تیرہ مرتبہ یا مومنوں کا ورد کریں اور کسی کھانے پینے کے چیز پر دم کر کے اس کو کھلائیں اگر کھلانا پھلانا ممکن نہیں تو اس کو پڑھ کے اول آخی گیار مرتبہ دروشیو کے ساتھ تصور میں اس اولاد پہ بچوں پہ اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ یہ سیونٹی ونڈیز پابندی سے کر لیں اللہ اس کو موتی فرما بردار کر دے گا اور نیک تابدار ہو جائے گا یہ بہت بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے بچے قابو میں نہیں آتے موز ہو رہے ہیں تو یہ زبردست اس میں تاثیر اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ انسان سفر میں جاتا ہے تو اس کو ایک خوف اور دہشت رہتی کیا پتہ نہیں پیچھے کیا حالات بنیں گے آگے کیا ہوگا پتہ نہیں کامیابی ہوگی کے نہیں پھر دورانے سفر خاص بہت جہاز کے سفر میں بہت سے لوگوں جہاز پر بیٹھنے سے انزائٹی ہوتی کیا پتہ نہیں جہاز گری نہ جائے کوئی پرابلم پیش نہ آجائے جیسے واقعہ تو یہ ایک ایسا فوبیا انسان ہو جاتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی طاقت ہے کہ یا سلام ہو یا مومن ہو یا تو کسرہ سے وہ دورانے سفر پڑتا رہے اور یا یہ کہ وہ پانچ سو دفعہ یا سلام ہو یا مومن ہو گھر میں پڑ کے جائے اولاقی گیار مرد دروشیب کے ساتھ دم کرے بس انشاءاللہ خیریت سے جائے گا خیریت سے آئے گا بلکہ کوئی بال بیکہ نہیں کرتا ہے بہت بڑی بات ہے بہت پیس آف مائن کی بات ہے پیس آف مائن کی بلکل کیونکہ جو مومن ساری کائنات کے ضرورے ضرورے کو آمن دیتا ہے تو آپ کے سفر میں محافظ نہیں ہوگا یقین آمن دے گا اور ایک فائدہ ہے اس کے اگر انسان پر ناگہانی ایک ایسا خوف تاری رہتا ہے انجانے خوف بھی مبترہ ہے یا واقعین کوئی دشمن ایسا ہے جس کو خوف ہے یا کوئی مقدمہ یا پولیس کیس ایسا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑکا لگا رہتا ہے اور آج کل جو ہے یہاں امریکہ یورپ میں امیگریشن کے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بندے کے پر لے کوئی کاغذ پتا ہے نہیں خوف زدہ رہتا ہے کہ یار پتا نہیں پکڑا نہ جاؤں بچوں کا کیا بنے گا آگے پیچھ کیا ہوگا اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ایک سو چھتیس مرتبہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں اول آخی گیارہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بالکل آمن سے رہ گا کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے یہ اس میں اس کی تاثیر اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے اگر جو اس پر جو ہے وہ نقصان کا خطرہ رہتا ہے کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے گھر میں آتا ہے کوئی چیز گم ہو گئی کوئی اپنی پرسنل کوئی چیز نہیں کسی کو دیکھ پھول گیا تو اس طرح نقصانات کا شکار ہوتا رہتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے ایک سو پندرہ مرتبہ روزانہ یہ پڑھ کے اور اپنے آپ پہ دم کر لے اور تصور میں سار اپنے چیزوں پہ گھر بار پہ دم کر لے انشاءاللہ بلکل ایک بال بٹن سوئی بھی گم گبھی نہیں ہوگی اور کوئی اس کی چوری نہیں کر سکے گا اس کی مال کی فاضح بھی رہے گی اور اس کی جان کی فاضح بھی رہے گی تو یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہیں اور جہاں تک اس کے خواب میں تابیر کا تعلق ہے اگر یہ خواب میں یہ نام سنا ہے یہ پڑھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو دشمن سے محفوظ رکھیں گے کوئی اس کا دشمن ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہے اس کے حملے اور وار سے اللہ تبارک وطالہ اس کو بچائیں گے اور یہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے کب اس کو محفوظ رکھ لیا ایک کے مطلب اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کو ایمان و یقین کی دولت سے مال امال کریں گے اور جس ایمان پر یہ قائم ہے اس ایمان میں اور پختری اور ترقی ہوگی لہذا وہ اپنے نیک امال اسی طرح لگا رہے جیسے لگا رہے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا یہ خواب بیتا ہے حضرت حضرت آپ ہر ہفتے کچھ ایسی چیز بتاتی ہیں جس کی یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں ابھی جو آپ نے بات بتائی کہ بچوں کو فرما بردار بنانے کے لیے اور خاص طور پر اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک بات دوسرے یہ کہ میاں بیوی میں اگر چپکلش ہو تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہتر کرنے کے لیے یہ تو ایسا پرابلم ہے جو بہت سے لوگ تو کہہ بھی نہیں سکتے مطلب پوچھنا بھی چاہتے ہیں لیکن پوچھ نہیں پاتے اور آپ یہ یوں بیان کر دیتے ہیں اتنی آسانی سے اتنی فلوئنسی سے آپ یہ بات بتا دیتے ہیں اور یہ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ٹیکسٹ آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کیا بتا دیا کیا فرما دیا کہ یہ مطلب اور لوگوں کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے بڑی جلدی کیونکہ اللہ کے نام تو پھر ایسے ہی ہے ان میں تو کوئی گنجائشی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی